موسیقی 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 نمسکار منڈی لائیب کولر شو میں آپ کا سباگت ہے میں ہوں مرتنجے کمار جا اگلے آدھے گھنٹے کے دوران ہم آپ کو بتائیں گے کمولیٹی بازار میں آپ کو کہاں پر ملے گا سبتے زیادہ منافع آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں کہ آپ کے لئے بازار میں کمائی کے بہتر موقع کہاں پر ہیں ہمارا ٹول فی نمبر ہے اس کے علاوہ آپ 01204258237 پر بھی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لئے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان ہیں ہمارے ساتھ ہیں دھرمیش بھاٹیا کوٹر کمولیٹی کے اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں بیوزہ تنظارہ بونانزہ کمولیٹی کے ممبئی سے آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے کرکرم میں لیکن سب سے پہلے نظر اس وقت کی ایک بڑی خبر پر اور خبر یہ ہے کہ ایف ایم سی نے کئی کمولیٹیز کی پوزیشن لیمٹ بڑھا دی ہے جہاں آپ کو بتا دیں کہ چنہ پام تیل سویابین پر پوزیشن لیمٹ دو گونی کر دی گئی ہے اور جو پوزیشن لیمٹ بڑھائی گئی ہے یہ نئے وائدہ سے یعنی جنوری سے لاغو ہوگا کوٹن کی پوزیشن لیمٹ پینسٹھ ہزار گانٹ سے بہاکہ ڈیڑھ لاکھ گانٹ کر دی گئی ہے تو کمولیٹی بازار کے لیے جو لوگ وائدہ بازار میں ٹریٹ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر اور کئی اگری کمولیٹیز پر پوزیشن لیمٹ جو ہے وہ دو گنی کر دی گئی ہے کلائنٹ کے لیے پوزیشن لیمٹ بڑھائی گئی ہے آپ کو بتا دیں ہمارے ساتھ دونوں خات مہمار بنے ہوئے دھرمیش بھاٹیا کیا کہیں گے آپ کمولیٹی بازار کے لیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بوشٹر ہے کیونکہ حال میں ہی ویتمنتری نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مہنگائی بڑھنے کے لیے وائدہ بازار ذیمہ دار نہیں ہے کیا اس کڑی میں اس کو جوڑ کر دیکھا جائے اور ایسے میں آپ مارکٹ سینٹیمنٹ پر کتنا ایمپیکٹ دیکھتے ہیں اس کا دیکھیں کافی رہات کی بات ہے کیونکہ کافی وولیوم ڈرائیڈ اپ ہو چکا تھا اگر آپ دیکھیں کانٹیوز بیس آر تیس آر کے لیولز پر مارکٹ کروڑ پر ٹریڈ ہو رہا تھا اور اس کارن وش نیوز کے وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو وولیوم کافی پک اپ ہو سکتا ہے اور کافی ٹریڈ کرنے کی اپورٹریڈی بڑھ جاتی ہے اور کلائنٹوں کو بھی زیادہ لیمٹ ٹریڈ کرنے مل سکتا ہے کمپرر تو انٹرنیشن مارکٹ جہاں پہ کافی اچھے لیمٹس مل رہے ہیں تو اگر انٹرنیشن مارکٹ کمورٹیز مگر یہاں پہ لیمٹس بڑھاتے ہیں تو ایک اچھا پش مل سکتا ہے اور اگر آپ دیکھیں انٹرنیشن مارکٹ کبھی بھی پرائز فالو کرتا ہے نہ ہی کہ میں میک کرتا ہے تو میرے حساب سے تو یہ کافی اچھا ایک اپورٹریڈی رہے گی جہاں پہ وولیوم پک اپ ہو سکتا ہے اور سپیشلی کمورٹنگ مارکٹ کے لیے کافی اچھا ایک نیوز ہوئی ہے اوکے ویبودت اندھارہ آپ کا کمنٹ کیا ہوگا ہے بڑی خبر ہے کمورٹی مارکٹ کے لیے اور کئی کمورٹی چنا پانتیل سرسون سویبن پر پوزیشن لیمیٹ دو گونی کی گئی ہے کمورٹی مارکٹ پر آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں بہت زیادہ امپیکٹ پڑے گا وولیوم میں چیز بڑھتری ہوگی بلکل اس کا پوزیٹیو امپیکٹ کمورٹی کے اوپر ہوگا جو کافی ٹائم سے ہم دکھتے دیکھ رہے تھے جیسے کی سٹرونگ لیمیٹ کی دکھتے دیکھ رہے تھے یا تو یہاں پہ پوزیشن لیمیٹ کی جیسے کی پوزیشن لیمیٹ جو ہیج کرنے کے لیے لیمیٹ جو فل ہو جاتی تھی وہ چیز مجھے لگ رہے یہ کہ اب تھوڑی سی یہاں پہ پروبلیم کم ہوگی جس کی وجہ سے مجھے لگ رہے کہ اور بھی یہاں پہ ہیجنگ کے طور پہ کافی اچھا ایک بزنس بڑھ سکتا ہے ایون مور یہاں پہ جو پرائز ڈسکوری ہوگی وہ اور بھی کافی اچھی طریقے سے ہو سکتے ہیں بکوز یہاں پہ پوزیشن لیمیٹ آپ کو زیادہ مل سکتی ہے تو بلکل یہ ایک مارکٹ کے لیے کافی بڑا پوزیٹیو پوائنٹ ہو سکتا ہے جیسے ہم یہاں پہ دیکھ رہے کہ بیزک جو کمورٹی مارکٹ کا ہوتا ہے وہ پرائز ڈسکوری انڈریس مینجمنٹ ہوتا ہے یہ دو چیچ کے لیے یہ جو پوزیشن لیمیٹ ہوگا وہ کافی ایک کافی ایک فائدہ بن ہو سکتا ہے اوکے کافی اہم بات یہاں پہ بیوز اتندھارہ نے کہی ہے کہ بازار میں پرائز ڈسکوری جو ہے اور بہتر طریقے سے ہو پائے گی دھرمیش بھاٹیا ایک اگر آپ انوان لگا پائیں کہ کتنا اضافہ ہوگا والیوم میں کیونکہ ایک بڑا قدم ہے افیم سی کا اور اگر دیکھیں تو چار پانچ کمورٹیز پہ جو ہے پوزیشن لیمیٹ دو گونی کر دی گئی ہے تو ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ وولیوم میں بہت تیز بہتر ہوگی کچھ انوان نظر آپ لگا پائیں پرسنٹیز ترم میں دیکھیں پرسنٹیز ترم میں اگر دیکھیں تو یہ جو لیمیٹ فل ہوئی ہے انٹرنیشنل کمورٹی میں ہوئی ہے سپیشلی یہ جو لیمیٹ سٹیڈ ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں لیمیٹ اور فیوچر وائدہ مزار میں تو اس سے اس کارنوچ ابھی یہ پروپر ٹریڈ کر پائیں گے اور میرے حساب سے جو اضافہ دیکھنے مل سکتا ہے وہ پچیس سے تیس پرسنٹ کی حساب سے بڑھ سکتا ہے سال در سال پچیس سے تیس پرسنٹ اضافہ یہاں پر وولیوم میں ہو سکتا ہے ایک بڑی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ خبر اس لیے بھی مہتپورن ہے کیونکہ حال ہی میں ویٹمنٹری ارون جیٹلی نے ساپ طور پر یہ بات کہی تھی کہ جو قیمتیں بڑھتی ہیں جو مہنگائی بڑھتی ہیں اس کے پیچھے وائدہ بازار ذمہ دار نہیں ہے ڈیمانڈ سپلائی کے آدھار میں قیمتیں تیہ ہوتی ہیں اور وائدہ بازار کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پرائز ڈسکوری اور رسک منیجمنٹ کے لیے ہنگائی بڑھتی تھی تو سب سے بڑا خطرہ ضروری کمولٹیز پر ہوتا تھا کہ کب اس پر سرکار شکنجہ کر دے تو ایسے میں چنہ خاص کر کے اگر ہم دیکھیں تو چنہ پام تیل سرسوں سوہیبن تمام جو یہ کمولٹیز ہیں یہ ضروری کمولٹیز ہیں اور اس پر دوگونی کی گئی ہے پوزیشنل لیمیٹ ان کمولٹیز پر ہمیسا سرکاری شکنجے کا جو اگری کمولٹی کا جو وولیم تھا وہ کافی ٹائم سے ایک جو ایک اپنے دائرے میں بن چکا تھا اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کافی اچھا ایک بوش مل سکتا ہے یہ چیز یہ کافی ٹائم سے ایک demanded چیز تھی اگری مارکیٹ کے لیے کافی ٹائم سے یہ چیز دیکھی جا رہی تھی کہ دونوں چیز یہاں پر بہت ضروری ہوتی تھی سب سے پہلا تو ایک اگری کمولٹی میں کونفیڈنس آنا اور دوسری بات کہ یہاں پہ پوزیشن لیمیٹ کو یہاں پہ بڑھانا یہ دونوں ہی چیز مجھے لگ رہی کہ یہاں پہ کلیر ہو رہی ہے دونوں چیز یہاں پہ پوزیٹیو ہو رہی ہے اور بلکل اس کا مجھے لگ رہا ہے کہ وولیوم کے اوپر ڈائریک پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا بزنس کی سینٹیمنٹ کے اوپر مجھے لگ رہا ہے بلکل ایک پوزیٹیو امپیکٹ ہوگا اور آنے والے دنوں میں ہم بلکل ایکشپیکٹ کر سکتی کہ انسیٹیوز کے وولیوم کافی اچھا بڑھ سکتا ہے تو وولیوم یہاں پر کافی بڑھ سکتا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کل 18 کمولٹیز پر یہ پوزیشن لیمیٹ بڑھائی گئی ہے دھرمیج بھاٹیا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو نون اگری کمولٹیز ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سینٹیمنٹل ایمپیکٹ نون اگری پر بھی دیکھنے کو ملے گا اور وہاں پر بھی وولیوم میں تیز بڑھوتی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں شورٹ ٹرم میں تو دیفینٹلی ایک پینک سیچویشن میں وولیوم دیفینٹلی بڑھ سکتا ہے بڑھ یہ جو وائدہ بزار میں جو اوپن کیا ہے وہ سپیشلی اگری کاؤنٹر کیا ہے کیونکہ اگری کاؤنٹر کا اگر آپ دیکھیں تو almost dead مارکٹ ہو چکا تھا 3000 کروڑ سے لے کے 3500 کروڑ کے دن کے کابوبار میں ٹریڈ ہوا تھا جبکہ اگر آپ دو سال پہ لے دیکھیں تو مارکٹ میں 6-7000 کروڑ کے وولیوم ٹریگر ہو تھے بات کرنٹ سینٹلی میں جس سرے اگر 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 آپ دیکھیں سپیشلی ہیڈر اور جو آر بیٹراجرز ہیں ان کے لئے کافی اچھا موقع رہے گا کیونکہ وہ بڑی پوزیشن میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کو لیمیٹ فل مل سکتے ہیں کیونکہ کرنٹ سینٹلی میں لیمیٹ کافی شٹینڈن تھی تو میرے سب سے کافی اچھا موقع رہے گا بڑی سی ایک رہات ملے گیا اچھی کاسی وولیوم ٹکا ہوگا یہ کرنٹ سینٹلی میں نون اگری میں زیادہ امپیکٹ ہوگا آپ کو بتا دیں نون اگری کی بات کریں تو وہاں پر چاندی کافر جیسی کمولیٹیز کی پوزیشن لیمیٹ بڑھائی گئی ہے اور چاندی کی جو اوپن انٹریسٹ ہے وہ پانچ ٹن سے تین ٹن سے بڑھا کر پانچ ٹن کیا گیا ہے اور کافر کی پوزیشن لیمیٹ پانچ ہزار ٹن سے بڑھا کر سات ہزار ٹن یہاں پر کی گئی ہے تو اٹھارہ کمولیٹیز پر پوزیشن لیمیٹ بڑھا دی گئی ہے ایف ایم سی کا ایک بڑا قدم وائدہ بازار کے لیے بیورتندارہ لمبے سمیہ سے بازار کو انتظار تھا کیونکہ مارکٹ میں کہیں نہ کہیں یہ فیر رہتا تھا کہ جب بھی مہنگائی بڑھے گی تو اگری کمولیٹیز پر شکن جا کسے گا لیکن جیسے سنکیت سرکار کی طرف سے ملے کی وائدہ بازار ذمہ دار نہیں ہے ایک بڑا قدم یہاں پہ اٹھایا گیا ہے کیا یہ مانا جائے کہ کمولیٹی مارکٹ کے لیے پوری طرف سے اچھے دن لوٹ آئے ہیں بلکل یہاں پہ مردو جیہاں بول سکتے ہیں کہ کمولیٹی کے لیے یہ جو خبرے آ رہے ہیں وہ کافی ایک اچھے دن کی خبرے ہی ہو رہی ہے انفیکٹ جو ہم نے فنانس منسٹری کا بھی جو سٹیٹمنٹ دیکھا تھا وہ بھی اچھے دن کی اچھی خبرے ہی تھی جو ہم نے آج بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے جو پوزیشن مو لی گیا ہے وہ بھی ایک اچھی خبرے ہی ہے تو بلکل یہ جو ایک سنٹیمنٹ کو پوزیٹیو بنانے کی جو وہ یہاں پہ ہو رہی تھی وہ چیز مجھے لگ رہی ہے کہ بلکل ایک کنورٹ ہو رہی ہے اور وہ چیز یہاں پہ مٹریائز ہو رہی ہے جو مجھے لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے لیے بلکل وولیومز کو فائدہ دے گا چلیے چلیے وقت تک بریک کا اور بڑی خبر یہ ہے کہ گیارہ اگری اور سات نون اگری کمولٹیز پر پوزیشن لیمیٹ بڑھائی گئی ہے تو یہ بازار کے لیے ایک بڑا بوشتر ہے دیکھنا ہوگا کہ اس سے وولیوم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے وقت تک بریک کا بریک کے بعد سوال جواب کا سلسلہ ہمارے ایکسپرٹس دیں گے آپ کے سوالوں کے جواب موسیقی موسیقی بریک کے بعد بھی آپ کا سواگت ہے اور اب نظر ایک اہم خبر پر روپے میں ایک بار پھر گراؤوٹ بڑھنے لگی ہے ڈالر کے مقابلے روپیہ 62 کے پار پہنچ گیا ہے دس مہنے میں ڈالر کے مقابلے یہ روپے کا سب سے نچلا اس طرح ہے ڈالر کے مقابلے روپیہ آج 31 پیسے کمزور ہو کر 62-33 کے اس طرح پر بند ہوا ہے نئے سال کی آہت سے پہلے روپے کی صحت ایک بار پھر سے بگرنے لگی ہے ڈالر کے مقابلے روپیہ فروری 2014 کے نچلے سطر پر پہنچ گیا ہے تین مہینے میں روپیہ قریب ڈائی پرسن کمزور ہو چکا ہے UPA2 کے شاسن میں اپنا سب سے خراب دور دیکھ چکا روپیہ نئے سرکار کی شروعات دور میں مضبوط ہوا تھا NDA کی جیت کے اعلان کے دوسرے ہی دن یعنی 22 ماہی کو روپے نے 58.25 کے اوپری سطر کو چھولیا تھا لیکن روپے کی یہ تیزی لمبے سمیں تک ٹک نہیں پائی 16 جون کو روپیہ پھر 60 کس طر پر پہنچ گیا اور اب 62 کس طر کو پار کر گیا ہے روپے میں گراؤوٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے کچھے تیل کی قیمتوں میں کمی آنا 6 مہینے میں برنچ کروٹ کا بھاو قریب 40% ٹوٹ چکا ہے یہی وجہ ہے کی تیل کمپنیوں کی ڈالر میں خریداری بڑھ گئی ہے اس کے علاوہ حال ہی کے دنوں میں شیئر بازاروں میں گراؤوٹ نے بھی روپے کا سنٹمنٹ کو کمزور کر دیا ہے حالانکہ دگجوں کو موڈی کی گروت سٹوری پر کافی بھروسہ ہے ایسے میں ہو سکتا ہے کہ روپیہ ایک بار پھر تندرست ہو جائے برطین جے کمار جھا کے ساتھ ساکشی پراشر زینی جیان تو روپے میں آج تیز گراؤار دیکھنے کو ملی ہے اور اس کا امپیکٹ کہیں نہ کہیں کمورٹیز مارکٹ پر بھی دیکھ سکتا ہے لیکن چلیے رکھ کرتے ہیں اب کولر کا ہمارے ساتھ رونک ہے رانچی سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں پوچھئے اپنا سوال ہیلو گوڑی بیننگ گوڑی بیننگ پوچھئے میرا سوال ہے کہ میں میں چاندی اور سونے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں فیزیکل گوڑی بیننگ سلو تو میں چاہتا ہوں کیا یہ سہی چاہی میں انویسٹ کرنے کا مارکٹ کے فنڈامینٹل ٹیکنکل سنٹیمنٹ سنٹیمنٹ امپروف ہو گئے ہیں لانگ رن ہمارے ایکسپورٹ آپ کو بتائیں کہ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے دھرمیج بات چاندی میں انویسٹ کرنے کا دیکھیں اگر آپ بولین پیک کی بات کیوں تو بولین پیک کارنٹلی کافی ایک ویک زون میں ٹریڈ ہو رہا ہے اگر آپ کنٹینوس مارکٹ میں دیکھیں تین سال دیکھنے مل رہی سپیشلی چاندی اور سونے میں جو بھی بڑت ڈومیسٹک مارکٹ میں دیکھنے مل روپی کیونکہ روپی بھی ویک ورہا ارموز 63 لیور آ جائیں میرے سب شورٹ موم میں تو کہنے کہ ایک اپٹک دیکھنے مل سکتا ہے پر میرے سب سے یہ ایک کرنٹ لیول نہیں یہاں سے اور ایک گھراؤ ایک میں ایک مل سکتا ہوں کہ انترہ مارکٹ میں چاندی اپروکسیمیٹی ساڑھے چودہ چودہ ڈومیسٹک مارکٹ میں پیتی سار کے نیچے ایک بار ڈیب دیتی ہے اور سونی کی بات سونا مجھے لگتا ہے ایک بار 1180 سے 150 دولر آپ کو دکھا سکتا ہے جو ڈومیسٹک میں چاہیے بیو رتندارہ موجودہ بہا پر سونے پر آپ کی رائے کیا ہوگی بازار آج لال نشان میں ہے کیا کرنا چاہیے گولڈ میں اگر آج انٹرہ دیکی اگر بات کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ چھوڑا سا یہاں پر ایک کریکشن میں چلنا چاہیے مجھے لگ رہا ہے بنا کر چل سکتے ہیں لیکن کچھے تیل پر دھرمیش بات آپ کا بیو کیا ہوگا کیونکہ کل کی تیز گراوٹ کے بات آج بازار میں کچھ ریکوری آئی ہے لیکن یہ ریکوری آپ لیے ایسے میں آپ کی رہ کچھ تیل پر کیا ہوگی کچھ تیل تین مہینے سے دیکھے تو ایک طرف دون فال ہی دے رہا ہے اور لاز تین ہفتے سے دیکھے تو مارکت میں نیوز ترگر ہونے کے بات اور اپنے جو ایکسپیکٹیشن کے حساب سے زیادہ اور گراؤوٹ تھی میرے ساتھ شورٹ مو میں پرائز یہاں سے اور گھر سکتی ہے پچھ پن ڈالر کے ستر آپ کو شیگرے دیکھنے مل سکتے جہاں پہ ستیرتا دیکھا دے گی روپے کے چلتے اتنی گراؤوٹ دیکھنے نہیں مل رہی تو یہ گراؤ ایکسپ ہوتی اور اپ دیکھنے مل سکتے 3600 سے 3500 کے مارکٹ میں دیکھنے مل سکتے اس طرح کی رفتار رہی کیا ہوگی آج سٹوک کے آنکھڑے جاری ہونے اس سے پہلے بازار میں کس طرح کا کاروبار کرنا چاہیے آج سٹوک کے ڈیٹے آنے والے ہے اگر یہاں پہ پیور اگر اگر ٹیکنیکل ٹرینڈ کی بات کرے تو مجھے لگ رہا ہے کہ 242 245 کافی اچھا ریشن لیول ہے جب تک یہ مارکٹ بریچ نہیں کرتا ہے تب تک بلکل ایک کوپری لیول میں ان لیول کو شروپ لوس رکھ رکھ بیچ آز جاتا ہے آنے والے دن میں ہم 232 سے 28 کی رینج پھر سے ایکسپیک کر سکتے ہیں اوکی چلی یہ وقت تک بریک کے بعد سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ 13 دیسمبر کو ممبئی میں زی بیزنس شیئر اور کمولٹیز بازار کے دیگردوں کو بیسٹ مارکٹ انالیسٹ آوارڈ سے سم مانت کرے گا آپ کے سامنے یہ تین تصویریں ہیں پہلی تصویر 2012 کی ہے تب تک کالین ویت منتری اور موجودہ راشپتی پرنب مکھر جی چیپ گیسٹ تھے جب کی 2013 میں فردان منتری نریندر موڈی پروگرام میں بطور چیپ گیسٹ آئے تھے اس بار 13 دسمبر کو بیسٹ مارکٹ اینالیسٹ آوارڈ میں بی جے پی ادھیاکش آمیت شاہ چیپ گیسٹ ہوں گے کالٹرم کا آخری دور ہے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے ہمارے ساتھ مہیش ہیں بارہ بنکی سے مینثہ پر ان کا سوال مہیش پوچھئے اپنا سوال جی جاں کیا رہا ہوگی آپ کی درمیش آہ دیکھیں مینثہ کی بات کی تو مینثہ کا جو پیک سیزن ہوتا ہے وہ نومبر ڈیسمبر جانے ہو رہے تھی جہاں پہ کافی اچھی بڑت دیکھنے ملتی ہے مینثہ میں آگر 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 کی 37 کروڑ 28 لاک تن ہونے کی سمبھاب نا اس کے علاوہ usda کا ماننا کہ گہ آگر 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 ہمارے ساتھ دونوں میں ہمار بنے ہوئے ہیں ویبو آپ کی پہلی ریپیڈ فائر کال کیا ہوگی سب سے پہلے کوپر میں سیل ریکمی ہوگی 407 408 کے آس پاس سیل کیا جا سکتے 409 پوائنٹ پچاس کے سٹوپلس سے انٹرادے میں لگ رہا ہے کہ 401 سے 400 دیکھنے کو مل سکتا ہے دھرمیش آپ کی کال میری ٹاپک رہے گی کچھے دل میں یہاں پہ سیل کی سٹیٹیجی دوں گا میں ایکس پیٹ کرتا ہو کہ شام کے ستر میں 50 سے 60 روپے کی پردھار منتری جنہ دھن یوجنا کا لاب اٹھائیں نمستہ